اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مگر دشمنان اسلام اسلام اپنی حرکت سے باز نہیں آتے اور مسلمانوں کو اپنی یعنی حفاظت اور دین کی تبلیغ کی خاطر جنگ کے بغیر چارہ نہیں رہتا اس لیے اسلام میں جنگ سے قبل اپنے آپ کو دشمن کے مقابلے کے لیے تیار رکھنے حد تل مقدور سمان جنگ جمع کرنا ضروری قرار دیا گیا رب تعالیٰ کا فرمان ہے دل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ان کافروں کے لیے تیار رکھو جو قوت تم سے بن پائے اور جتنے گھوڑے تم باندھ سکو اس سے تم اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کے دل میں روب بٹھاؤ اور ان کے سوا کچھ اوروں کے دلوں میں بھی جنے تم نہیں جانتے اور اللہ جانتا ہے تو اس فرمان سے جنگی تیاری کا حکم واضح طور پر ثابت ہوتا ہے فتح نصرت اللہ کے ہاتھ میں ہے مگر حسب طاقت اسلامی ریاست کے لیے جنگ کی تیاری اور اسلح وغیرہ کی فرامی ضروری ہے اس میں سستی جہاں اللہ کی نافرمانی ہے وہاں اپنی تباہی کا بھی باعث بھی ہے دوران جنگ جی دوران جنگ مجاہدوں کے لیے دستور العمل دستور العمل دوران جنگ مسلمانوں کی کامرانی کے لیے پرانے کریم کی صورت انفال نمبر پہنٹالی تا سنتالی میں چند رہنما اصول بیان ہوئے ہیں ان کا مفہوم پیش کہہ جاتا ہے اے ایمان والو جب تمہیں کسی جماعت سے جنگ کرنے کا اتفاق ہو تو درجہ زہر آداب کا خیار رکھو ایک یہ کہ ثابت قدم رہو دوسرا یہ کہ اللہ کا خوب قصر سے ذکر کرو امید ہے تم کامیاب ہو جاؤ گے تیسرا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو چوتھا یہ کہ آپ اس میں مت جگڑو اس سے تم کم حمد ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی پانچوان سبر کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے چھٹا ان کافروں کی طرح نہ ہو جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے اور اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے لکھ لیں اللہ تعالیٰ ان کے عمال کو احاطہ میں لیے ہوئے ہیں ان آیات میں درجہ زہر باتیں مسلمانوں کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے نمبر ایک ثابت قدمی قسرتِ ذکرِ الٰہی اور نمبر تین اطاعتِ خدا اور اطاعتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نزا اور اختلاف سے اجتناف سبر کرو تکبر غرور ریاکاری وغیرہ سے اجتناف کرو اگر مسلمان اللہ کے دین کی خاطر مندرجہ بالا حدایات کو سامنے رکھ کر مدانِ عمل میں آئیں تو کامرانی یقینی ہے اور دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتی یہاں تک عزیز طلابہ آج یہ جو ہے تعلیماتِ اسلامی میں یہ جو جہاد چھٹا چپٹر تھا وہ ہم نے آج مکمل کر لیا جہاد کی قسمیں پڑھی ہیں اور ساری صورتیں تو کل سے انشاءاللہ اکلِ حلال یہ ساتھوہ جانب وہ شروع ہو جائے گا تعلیماتِ اسلامی میں تو آج کا یہ لیکچر ختم ہوا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ